کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کے پہلے مبلغ آجم کون ہیں؟ چلیئے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ہندوستان میں اسلام کے پہلے مبلغ آجم حجور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ ہر ہندوستانی یہ بات جانتا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے دور آخری میں جس مجاہد نے سرجمین ہندوستان پر سب سے پہلے اسلام کا پرچام بلند کیا وہ جات حضرت محمد بن قاسم علی رحمت اللہ علیہ کی ہے آپ نے سب سے پہلے ملتان اور سندھ کے علاقے پر فتح حاصل کر اسلامی حکومت قائم کی تھی مگر نبے ہجری میں آپ کو بغداد بلا کر عمبی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو سہیت کر دیا تھا پھر نبے ہجری سے لے کر دوستو بیاسے ہجری تک ہندوستان کی عدود میں کوئی بھی مبلغ اسلام بازابتہ طور پر تبلیغی دستور نظام لے کر یاجل نہیں ہوا یہاں تک کہ پھر حجور سیدنا مدار العالمین رجی اللہ عنوستان 282 ہجری میں مبلغ آزم بن کر تصریف لائے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے ہندوستان کی کونے کونے میں پرچام اسلام کو بلند کر دیا حجرت مولانا سید اقبال جنوری فرماتے ہیں حجور سیدنا بجی الدین احمد جندہ شاہ مدار اس وقت ہندوستان تصریف لائے جب یہاں مسلمانوں کا نام و نصاب ہی نہیں تھا محمد بن قاسم الوی کی حکومت جوال پذیر ختم ہو چکی تھی صرف ہندوستان ہی میں آپ کی چلہ گاؤں کے متعلق زمین کم سے کم پچاس لاکھ بگا سے بھی جیدہ ہے اور ہندوستان ہی میں سلسلے مداریا کی خانکاہوں غدیوں اور ان میں متعلق تکیوں کی تعداد تقریباً تین لاکھ ہے اور ہندوستان ہی میں آپ کی مشہور چلہ گاؤں کی تعداد چودہ سو بیالیس کے قریب ہے تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے تمام آلم کا گست فرمایا ایسیا یوروپ امریکہ آفریقہ آشٹیلیا سیریا حجاج ایراک افغانستان برٹین المانیا چین روم یونان ایران مصر فارس سودان مراکز جاپان کولمبو انڈونیسیا سری لنکا بنگلہ دیس نیپال اور پوری دنیا کے اکثر مقامات پر آج بھی آپ کی چلے موجود ہیں آپ کے خلفہ کی مزارات آپ کی گدیاں آپ کی تکیے اور آپ کے نام سے منصوب دیگر نسانیا آپ کی عظمتوں کی یادگار ہیں حجور قد المدار کا دائرہ تبلیغ و عرصات بہت وسیع ہے طبیل عمر کے سبب جائدہ سے جائدہ لوگوں نے آپ سے فیضیاب ہونے کا موقع محسر آیا ایک ایک مجلس میں ہجاروں لوگ داخل اسلام ہو کر مرید ہوتے تھے اس لیے آپ کے مریدین و خلفہ کی تعداد کا سمار ممکن ہی نہیں سلسلے مداریا قدیم سلسلہ ہونے کے ناتے تمام سلسلوں پر فضیلت رکھتا ہے حضور مدار پاک ہی ہندوستان کے اول پیرانے پیر ہیں بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ اس درگاہ کا لوگ تواف کرتے ہیں یہ گلت ہے یہ سرک ہے تواف تو صرف کھانے کعبہ کا ہی کیا جا سکتا ہے تو دوستوں میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کہ لوگ حضور قدیم مدار کے آستانے پر تواف کیوں کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے حضور قدیم مدار جندہ شامدار رضی اللہ عنہ کے آستانے پر جانے والے لوگ آخر تواف کیوں کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں نظرین جانیں گے کہ حضور قدیم مدار کے روجے پر جانے والے لوگ تواف کیوں کرتے ہیں گول گول کیوں گھومتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں حجرت شیخ محمد لاہوری بڑے عالمی دین تھے حافظ قرآن تھے یہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے چل دئیے سرکار جندہ شاہ مدار کا اسی جمانے میں گجرات میں بہت چرچہ تھا سرکار محمد لاہوری نے آپ کی خبر پا کر گجرات پہنچ کر آپ کا دیدار کیا سرکار مدار العالمین نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہی تھا کہ جس قدر وہاں لوگ موجود تھے سب کے سب قدموں پر گر پڑے اب حجرت شیخ محمد لاہوری سرکار جندہ شاہ مدار کے سچے آسک و مرید ہو گئے سارا مال گریبوں کو دے دیا اور صوفیوں کے ساتھ ہو لئے مگر کبھی کبھی حج کا خیال آیا کرتا تھا کہ گھر سے تو حج کے لئے ہی روانہ ہوئے تھے ایک روز سرکار جندہ شاہ مدار نے آپ کی دل میں آ رہی اس بات کو سمجھ لیا اور فرمایا کہ کیا حج کا ارادہ ہے حضر سیخ محمد لاہوری نے کہا حجور گھر سے حج کی ادائیگی کے لئے چلا تھا مگر آپ کی خدمت میں جب حاجر ہوا تو سب کچھ بھول گیا سرکار جندہ شاہ مدار نے کہا کہ تم میرا تواف کر لو حج ادا ہو جائے گا حضر سیخ محمد لاہوری اپنے پیر کے سچے مرید تھے فوراں ہی عمل کرنا سروع کر دیا لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار جندہ شاہ مدار تو ہیں ہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ موجود ہے اور خانہ کعبہ شریف کا تواف کر رہا ہوں بہت سارے لوگ بھی تواف کرنے میں مسگول ہیں جب حضر سیخ محمد لاہوری حج اے بیت اللہ سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ پھر سے سرکار جندہ شاہ مدار کی خدمت میں حاجر ہیں اب بار بار یہ خیال آنے لگا یہ حج ادا ہوا بھی ہے نہیں سرکار جندہ شاہ مدار نے اپنے قریب بلایا اور چہرے پر ہاتھ فیرہ تو کہا دیکھتے ہیں کہ ملک حجاز میں موجود ہیں اور سرکار جندہ شاہ مدار کی آواز سنی کہ جب تک موسم حج نہ آئے ہوا ہی رہو لہٰذا پانچ مہنے مکہ شریف میں رہے حج کیا اور حج سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا سرکار جندہ شاہ مدار کے خدمت میں حاجر ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سید مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ جندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں یہ قرآن، توریت، جبور، انجیل کے حافظ ہیں ان کو علم ریمیا، کیمیا، ہیمیا اور سیمیا کا بہت بڑا علم ہے اگر آپ دوستوں ریمیا، کیمیا، ہیمیا اور سیمیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں